ہمی فائنل یا فائنل کی دوڑ سے تو بلکل باہر ہے کیا پریڈکشن کرنا چاہیں گی دیکھیں گزوائے ہند کا نعرہ لگانے والے پاکستان ہر روز آتنگباد کی بات کرنے والے اور جہاد کی بات کرنے والے پاکستان سے اسٹیڈیوم کے اندر بلہ اور بال نہیں چلتا ہے جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تھی ہمارے ڈاکٹر ایس جیشنکر کی ٹیم نے پرند پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ آخر خطر سیکشن کیوں نہیں بتا رہا ہے اگر وہ جاسوس ہیں تو کس دھاراؤں پر ان کو ٹیک پینلٹی دی گئی ہے ان کو اپنی بات رکھنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا ہے چارشیڈ اور کیس جائری جیسی چیزوں کو یا ہیئرنگ جیسی چیزوں کو یا سبمیشن جیسی چیزوں کے جو انسائیڈ تو کوٹروم ہوا ہے خطر کے اس کو پبلک کیوں نہیں تو اسی طرح یہ کیسے جب گازہ کے اوپر ہماس کے وجہ سے ہی ہماس کے ہی مس گائیڈ اور مس لیڈ کی وجہ سے گازہ کے ایک ہسپتال میں جب ایک بم پھوس ہو کر کے پھٹ گیا جو ہماس نے ہی گلتی کر دی اس سے پہلے بھی 2018 میں 2021 میں 2012 میں ہماس سے یہ گلتی ہوئی تھی بم بنانا جانتے ہیں پر کیسے چلانا ہے شاید یہ نہیں جانتے ہیں کیونکہ دماغ میں تو ہر وقت آتم اور بتر ورجی جنت میں لگا رہتا ہے دیکھیں بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مسلمان بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مسجدیں ہیں بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مدر سے ہیں بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ اردو اسکول ہے بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مزار ہے بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ امام باڑا ہے اور کسی بھی ایسے دھارمی مسلمان کے دھارمی جگہ پہ بم لگا کر کے اڑایا نہیں جاتا ہے تو یہ لوگ اپنی مانسکتہ لے کر کے ہی آئے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جہادی ایکٹیوٹیز کرنی ہے اپنے گیم کو پولٹک کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد پھر فیشن اور سٹائل مار کر کے ہمیں چلے جانا ہے وکمانگے دیش سے آیا ہے پانچ مہینے سے سیلیری نہیں ملی ہے آپ کے ائرپورٹ میں انٹرنیشنل جہازے نہیں اڑ رہی ہیں کیونکہ تیل نہیں ہے اور ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس دھرٹی کو جو اللہ اکبر کے نارے پر اشلیلتہ کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں ایسے جن جو کے پہلے نیوی آفیسر رہ چکے ہیں اور ابھی الڈہرہ کمپنی میں جاب کر رہے تھے انہیں جو ان سے وہ سزائے موت کا کہا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے جی ہاں کمپنی میں وہ لوگ کام کر رہے تھے ایک پرائیوٹ کمپنی تھی اور یہ پورو ہیں پہلے نیوی آفیسر ہوا کرتے تھے اور خطر کے اس کمپنی میں وہ ٹریننگ دیا کرتے تھے اگست دو ہزار بائیس میں ان تمام آٹھ نیوی نے پوروڈ نیوی نے اپنے بیل کو اپیل بھی کیا تھا اور ایک بار بھی ان کی باتوں کو سنا نہیں گیا کیونکہ خطر کے جو کرتا دھرتا ہیں جو پرنس ہیں انہوں نے خاص کر کے ان لوگوں پر دباؤ بنانے کی کوشش کی ہو اور ایک صبح ڈیٹین کر کے ان کو گھر سے سوتے وے اٹھا لیا تھا یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر ایس جیشنکر جو ہے وہ بھارت کے لیے جیمز بانڈ سے کم نہیں ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے یا اکرین کا جنگی کانفلکٹ ہو یا اسرائیل ہماس کا کانفلکٹ ہو یا ایسی کوئی بھی دعو پیچ والی جب چیزیں ہوتی ہیں یا ایسی کوئی بھی چیزوں پر وہ بلکل جیمز بانڈ کی طرح سامنے آتے ہو اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تھی ہمارے ڈاکٹر ایس جیشنکر کی ٹیم نے پرند پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے بل صاف لفظوں میں کہا کہ آخر خطر سیکشن کیوں نہیں بتا رہا ہے اگر وہ جاسوس ہیں تو کس دھاراؤں پر ان کو ٹیک پینلٹی دی گئی ہے ان کو اپنی بات رکھنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا ہے چارشیڈ اور کیس جائری جیسی چیزوں کو یا ہیئرن جیسی چیزوں کو یا سممیشن جیسی چیزوں کے جو انسائیڈ تو کورٹرون ہوا ہے خطر کے اس کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا پینلٹی کی سامنے آئی ہے اس نیوز میں وہ دھارائیں کیوں نہیں بتائی گئی ہیں وہ وجہ وہ ریزنز کیوں نہیں بتائے گئے ہیں کہ ڈیت پینلٹی تک کیوں چلا گیا یہ معاملہ تو بھارت تو ہر طریقے سے اس کوشش میں لگا ہے کہ یہ سچائی کیا ہے اس کو باہر نکالنے کے نکالنے کیلئے جیسے پاکستان نے ہمارے عبی نندر کو پکڑا تھا اور شام ڈھلتے ڈھلتے پیر ہاتھ کاپنے لگے پاکستان کی سرکار کی اور ان کو عزت سے بورڈر پاہر کیا گیا تو نازیہ جی تو اسی طریقے سے جی قطر بھی ایسے ہی جو انڈینز ہیں انہیں واپس مجھے لگتا آٹھ آٹھ فارمر نیویز کے پورے پریوار کے سمپرک میں ڈائریکٹ فارنڈ منسٹر اور ہوم منسٹری جو ہے بھارت کی وہ ڈائریکٹ ان سے سمپرک میں ہے اور پوری بھوچبین کرنے کی کوشش کر رہی گئے تھے کہ آجمل قصب جب پاکستان سے آیا تھا اور اس نے آتنگی حملہ کیا تھا ہمارے بھارت پہ آپ کے پاکستان سے جب آجمل قصب آیا تھا تو اس کے چارل شیٹ کو آج بھی گوگل میں پڑھا جا سکتا ہے اس کو جب جب کوٹ میں حاضر کرایا جاتا تھا ہسپٹل میں اس کا علاج کروایا جاتا تھا تب بھی میڈیا کو یہ پرمیشن تھا کہ میڈیا فیس کر سکتا ہے وہ اور اپنی باتوں کو رکھ سکتا ہے وہ تو اسی طریقے سے آکر خطر کون سی چیز چھپا رہا ہے کیا بات ہے جو چھپا رہا ہے تیسری میں ایک بات کہوں گی کہ سعودی عربیہ کے پاس جبکہ یہ سب کو پتا ہے کہ ہمات ہزبولہ جیسے آتنگ کی آفیس جو آتنگوادیوں کا آفیس ہے وہ بھی خطر میں پایا جاتا ہے کافی کافی زبردست اور اورگنائز طریقے سے خطر ان کو approval دیتا ہے ان کو جگہ دیتا ہے ان کو روٹی بوٹی دیتا ہے خطر میں اپنی آفیس آتنگواد کی آفیس بنانے کے لیے تو یہ بہت بڑی ہمارے پاس ایک ان کوائری ملی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ہماس کا کوئی ہاتھ ہے تو اس کو بھی ہم لوگ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سعودی عربیہ سے ہمارے سمپرک بھارت کے سمپرک بہت اچھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر اس جیشنکل اس پزل کو بھی سمجھانے میں اور سلجھانے میں بلکل جیمز بونڈ کا کھنٹار ادا کریں دیفنیٹلی اور میں اکر دیکھا جائے ایسے ہی ٹائم پہ ایک سائٹ پہ اگر انڈیا کی بات کریں اپن لی آپ کا سٹینڈ ہے انڈیا انڈین گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جہاں پہ غزہ ہاسپیٹل میں اٹیک ہوا انڈیا کی طرف سے ایڈ گئی انڈیا کی طرف سے فوڈ گیا انڈیا کی طرف سے مطلب ہیلپ کی گئی یعنی انڈیا کا تو یہ کلیر سٹانس ہے کہ جہاں پہ ہمینٹی ہوگی جہاں پہ انسانیت کی بات ہوگی وہاں کھڑے ہوں گے اور جہاں سے کچھ اسریقے سے بات ہوگی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے کیا سمجھتی ہیں آپ سعودیا اس معاملے میں انڈیا کی فیور کرے گا قطر کی فیور کرے گا یا کیا سوڈیا کیا کیا سٹانس ہوگا دیکھیں بھاب بھارت میں بھارت کے جو پردھان منتری ہیں اور بھارت میں جو کیابینٹ منسٹری ہے وہ لوگ سناتانی ہیں بھگوت گیتہ پڑھے ہوئے ہیں اور بھگوت گیتہ میں ہمینٹی ہمینٹی سب سے پہلے آتا ہے ایک کوٹ ہے جو میں ہمیشہ اس بات کو بولتی ہوں کہ ہندو مسلم سے کسائی بننے سے پہلے اگر انسان بن جاؤ اور مانفتہ لے آؤ تو وہی بیعتی سب سے سب سے بہترین بیعتی ہوتا ہے اور یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ ہمارے بھارت کے پردان منتری نے دکھایا ہے کہ انہوں نے مانفتہ کو سربوپریہ اور سربوپرتھم رکھا ہے اور ہمیشہ ہر ایک دیش کے وزٹ میں انہوں نے چلا کر یہ باتیں پورے گرب سے کہیں کہ میں ٹیرریسٹ اور ٹیرریزم ارگنائزیشن کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا وہ میں کروں گا تو اسی طرح یہ کیسے جب گازہ کے اوپر ہماس کے وجہ سے ہی ہماس کے ہی مس گائیڈ اور مس لیڈ کی وجہ سے گازہ کے ایک ہسپتال میں جب ایک بم پھوس ہو کر کے پھٹ گیا جو ہماس نے ہی گلتی کر دی اس سے پہلے بھی دوہزر اٹارہ میں دوہزر اکیس میں دوہزر اٹارہ میں ہماس سے یہ گلتی ہوئی تھی بم بنانا جانتے ہیں پر کیسے چلانا ہے شاید یہ نہیں جانتے ہیں کیونکہ دماغ میں تو ہر وقت آتنگ اور بہتر ورجن ہوت جنت میں لگا رہتا ہے تو اس لیے آتنگ کی چیزیں بنانا جانتے ہیں یہ آتنگ وادی لوگ لیکن اس کو یوز کرنا صحیح سے نہیں جانتے ہیں تو اس وقت خلسطین اور گازہ کے لوگوں کو سکس پوائنٹ تھٹی ٹن ایڈ گیا ہے وہاں پر فوڈ گیا ہے اور ساری چیزوں کی صوبیتھائیں گازہ کو دی گئی ہے اور پلسطین کے لیے ڈائریکٹ ہمارے بھارت کے پردان منتری نے محمد عباس سے بات کی ہے پلسطین کے پریسیڈنٹ سے اور انہوں نے کہا ہے واد اور جو اشلیتہ کی ہم ہم بند نہیں کریں گے جو ایک برسوں سے ریفیوجی ایڈ جا رہا ہے وہ بلکل بند نہیں ہوگا اور واقعے میں بند نہیں ہو رہا ہے اور مانفتہ جہاں پر دکھانی تھی وہاں پر ہمارا بھارت اور بھارت کی سرکار راکٹر ایس جیشنکر سے لے کر کے ہمارے بھارت کے پردان منتری نے ہر طریقے سے گازہ کے ان ماسوموں کے لیے وہ کھڑے رہے اور ایڈ کا بندوبست کیا ہے اور اب تک تن تن کے اور یہ چیز میں اوپن لی کہنا چاہوں گا چاہے میری بات کچھ پاکستانیوں کو یا کسی کو بھی بری لگے کہ جب اگر ترکی کی بات کریں ارتھکک آیا تو پوری دنیا میں شاید سب سے پہلے مشن دوست کے نام سے جس طریقے سے انڈیا کی طرف سے ہیلپ کی گئی یہ نہیں دیکھا گیا اسلامی کنٹری ہے یا نان اسلامی کنٹری ہے ہندو رہتے ہیں یا مسلم رہتے ہیں وہاں پہ بڑی زیادہ ہیلپ کی گئی اور انہوں نے بہت شکریہ دا کیا اور ابھی غزہ کی بھی اگر بات کریں میں اوپن لی اپریشیٹ کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں اس بات پہ بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے لیکن جس طریقے سے انڈیا کی طرف سے ہیلپ بیچی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کو انسانیت کے نام پہ ایک بہت بڑا پیغام ہے لیکن میں یہاں پہ ایک چیز یہ سامنے آتی ہے جو بائیڈن کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی اور یہ انڈین میڈیا پہ یہ نیوز چال رہی ہے کہ جو بائیڈن نے یہ بولا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو اس ٹیم اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا لنک کرتا ہے خاص طور پہ جیسے انڈیا میڈل اسٹ اور یورپ کوریڈور ایک انونس کیا گیا تھا اس کو لے کے اسے کہیں نہ کہیں دیریل کرنے کے لیے یہ حماس یا جس کی طرف سے بھی جنگ سٹارٹ کی گئی اس کی ایک کڑی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوریڈور میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے یا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی لنک ایسا بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں ابھی حالیاں میں آپ کے پاکستان میں بہت سارے آتنک وادیوں کو کوئی ایک سپائیڈر مین آتا ہے اور مدرسوں کے باہر مسجدوں کے باہر اس کی چھاتی میں گولی بھون کر کے چلا جاتا ہے لسٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے کہ اب تک کتنے آتنک وادیوں کا پاکستان کے اندر پاکستان کی زمین پر ان کی چھاتیوں کو گولیوں سے بھنا گیا ہے تو اس میں بھی بات یہی آ رہی ہے کندے پر یہ سٹار بھی لگایا جا رہا ہے میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو بھی مار رہا ہے اچھا ہے کہ ایسے آتنک وادیوں کو بہتر برچی ہوروں کے پاس بھیج دی رہا ہے تاکہ آسمان پہ ٹھرک نکال دے آپ کو بہت آتنک وادیاں پھیلا چکے ہیں دوسری بات میں آپ کو کہوں گی کہ میرے فورن منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکور اور ہمارے بھارت کے پردان منتری نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ آتنک واد کو ختم ہونا اب بہت ضروری ہے اور پہل جو ہے وہ ہماس نے اللہ ہو اکبر کے نعرے پر بہو بیٹیوں کا ولدکار کیا اس رائی کے ہماس نے اللہ ہو اکبر کے نعرے پر بہو بیٹیوں کو نیوڈ پریڈ کر آیا عورتوں کو ننگا کر کے مار کر کے ان کے ساتھ مرے ہوئے لاش کے ساتھ سیکس کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح خید کیا پنجڑے میں خید کیا اور کوئی اس کو اسکرپٹٹ نہ بولے اس کے لیے میرے میرے ٹویٹر پر جا کر کے آپ دیکھئے کہ وہ سارے ویڈیوز میں نے شیئر کیا ہے ایک مریوی عورت کے ساتھ سیکس کیا گیا ہے لیٹ می پنیش جی 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 لیٹ می پنیش ایک گروتی مہیلا کئی گروتی مہیلاوں کو پریگنٹ مہیلاوں کے پیٹ کو چیرا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے زائی گوٹ سے بچہ نکال کر کے اس بچے کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کیا گیا ہے اور یہ ساری اشلیلتہ اور یہ ساری مانفتہ کا چیر حرن کرنے والی حرکت یہ ہماس نے کیا کب کیا ہے اللہ اکبر کے نارے پر کیا ہے شویب آج ہماس نے اس پوری دنیا کے مسلمانوں کو شرمندہ کیا ہے کہ وہی اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز کا تحلیمہ بانتے ہیں ہم نماز کے لیے ہاتھ بانتے ہیں اور وہی اللہ اکبر کے نارے پر عورتوں کو بلاتکار کیا گیا ہے عورتوں کو نیوڈ پریڈ کر آیا گیا ہے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیرا گیا ہے مارا گیا ہے چھ سال کی بچیوں کا بلاتکار ماں باپ کے سامنے ہاتھ پر بانت کر کے کیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے مانفتہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور بخشنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے ایسے ایسے ٹیلیریزم ارگنائزیشن کو ختم ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے میں کہتی ہوں کہ دیکھئے ہم نے ہم نے بھگوت گیتہ میں کیا پڑھا ہے کہ راون کو ختم کرنے کے لیے رام کا جنم ہوا حالانکہ راون بہت گیانی تھا بہت پاور فل تھا دس ماں تھا اس کے پاس پاور طور گیان تھا لیکن اپنے سجن صفحاؤں سے راون ہم ماس کے ایکنسٹ میں کھڑے ہیں اور ایسے ہر وہ لوگ جو ٹیلیریزم ارگنائزیشن چلا رہے ہیں ان کی ویرو دیتہ آگے آ کر کے ہم سب کو کرنی چاہیے اور ٹیلیریزم کو اب پرسنل لینا چاہیے ٹیلیریزم میں ہندو اور مسلمان نہیں دیکھنا چاہیے ٹیلیریزم میں صرف آتنک باد کی شکل کو دیکھنا چاہیے اس میں ہندو اور مسلمان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات میں کہتی ہوں کہ دیکھیں میرے بھارت میں بھی کچھ ایسے ہندو ہے جن کو چلو اور پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے جو اپنی ہی ہندو دھرم کو ڈینگو اور ملیریا بھی بولتے ہیں اور الیکشن کے وقت میں ہندو برساتی منڈک کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں تلک لگا کر پوجا کر لیتے ہیں ایسے ہندووں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس دھرٹی کو جو اللہ ہو اکبر کے نعرے پر اشلیلتہ کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اگر میرے بھارت کے پتان منتری ایسے لوگوں کے ویرودیتہ کرتے ہیں اور دھرتی سے ایسے لوگوں کا وناش کرنے کیلئے کھڑے ہوئے تو میں نازیہ الہی کھان ان کے ساتھ بلکل شانہ بشانہ کھڑی ایسے اور بہت خوشی ہوئی یہ بات جان کہ دیفینیٹلی میں آپ کی بات سے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ دہشت گردی جہاں پہ بھی ہو پاکستان میں کتنی آرگنیزیشن ہیں اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں اپنا فلسطین کے حوالے سے قطر کے حوالے سے بات کریں اور افغانیستان کے حوالے سے بات کریں جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پہ ایک آرگنیزیشن ورک کر رہی ہیں نام ہیں بہت آرگنیزیشن کے لیکن تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بھی گلت ہو چاہے ہندو کرے چاہے مسلم کرے چاہے سکھ کرے احسائی کرے اسے مذہب نہ دیکھا جائے اس کو وہی پہ دبا دیا جائے مار دیا جائے کٹ دیا جائے میں تھوڑا سا بھی خورم رہ جو ہمیشہ یہ چیت تھی ہے کہ میرا اسلام خطر میں اور جب مجھ جیسی پڑھلی کی مہیلائیں سامنے آتی ہیں تو کوئی محلوی مجھے مجھے کہتا کہ میں جسم بیش ہوں اور یہ ہے ایسے نیوز ہے کہ انہوں نے کیامرا کے سامنے یہ بات پوری مجھلس میں خطبے میں جو نات اور مجھلس ہوتی ہے مسلمانوں کی اس میں میرے بارے میں ایک عورت ہو ایک بچے کی مہا ہوں اور اس میں میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ 92% بیگر سبسیڈی لیتے ہیں 88% سچ کمیشن کے ریپورٹ کے حساب سے ان کے اندر جہالت جو ہے وہ دلیت سے بھی نیچے ہے اور لب جہالت کرتے ہیں 49% اور رام بھکتوں کے اوپر ایٹا اور پتھر پھیکتے ہیں مجھدوں میں چھت پر چڑھ کر آتنک باد حرکتیں کرتے ہیں کہ میں ڈرہ ہوا خوم ہو بھائی تم اپنی حرکتوں سے بتا رہے نہیں جاتا ہے 82.7% سناتنیوں کی وجہ سے آج بھارت کے مسلمان ہر ایک آتنک باد کرتے ہیں پر خانونی سٹیپ سے ہی ان کو روکا جاتا ہے جس سے بھی ان کو پرابلم ہو نازیہ جی میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اچھے بورے لوگ کسی بھی مذہب میں ہوتے اور یہ چیز نازیہ الہی خان صاحبہ کے حوالے سے میں کہتا چلوں کہ جب سے یہ ہمارے پروگرام میں آتی ہیں اور بہت سے میرے ساتھ پرگرام رہے ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے دیکھ کرتا ہے تو میں پہلے بھی دس بار بول چکا ہوں کہ نازیہ الہی خان کا اپنا رائٹ ہے وہ جو اپنیون دیں اگر آپ ان کی باتوں سے کرتے ہیں تو آپ کو رائٹ ہے مکمل طور پر کریں لیکن آپ آنسر کریں میرا پروگرام میرا یہ چینل حاضر ہے جو بھی آنا چاہے میرے پہ گصہ کرنے کی جو آپ آ کے ڈیبیٹ کریں جو بہتر ہوگا آڈینس اس کا فیصلہ کرے گی نازیہ جی بہت ملک باتیں جو انسی ہیں گرمہ گرمی کی طرف جاری ہیں لائٹر مون پہ آنا چاہوں گا پاکستان کا میچ ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اور یہ میچ سمجھ لیں ڈو آر ڈائی والا میچ ہے یعنی کہ اگر یہ پاکستان ہارتا ہے تو نظر آ جائے گا کہ پاکستان اب سیمی فائنل کی دور سے بلکل باہر ہے کیا پردکشن کرنا چاہیں گی کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا لگ ساتھ نہیں دے گا یا آج ہم میچ یہ جی جائیں گے پاکستان دیکھیں گزوائے ہند کا نعرہ لگانے والے پاکستان ہر روز آتنگ باد کی بات کرنے والے اور جہاد کی بات کرنے والے پاکستان سے اسٹیڈیم کے اندر بلہ اور بول نہیں چلتا ہے اپنے پاکستان دوسری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ محمد رزوان کے اوپر میں نے بھی کیس کیا اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ سب سے پہلی بات کہ ہر ایک جگہ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے محمد رزوان کو جو آپ کے پاکستان کے کھلاڑی ہیں ان کو ایک تو سٹیڈیم میں دعا کیوں وہاں پر ہندو نہیں رہتے ہیں کیا ہندو کو تکلیف نہیں ہوئی تھی آپ نے مسلمان کے لیے اپنی مانفتہ دکھائی اور ہندو کے لیے اپنی مانفتہ نہیں دکھائی تو اس طریقے کا جو مانسکتہ رکھنے والے پاکستان کے لوگ آئے ہیں حالان کہ ان کا بہت بھاوی اور بھگوہ سواگت ہوا ہے کسی چیز کے کوئی کمی نہیں دی گئی ہے پر صرف ہار ہے مجھے لگتا ہے کہ محمد رزوان نے آیتیں کچھ غلط پڑھ لی تھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نماز پڑھ تے وقت انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اس لیے پاکستان سے آٹھ وکٹ سے ہارنے کے بعد مطلب بند پہندے کا لوٹا ہو گیا ہے اور پور کھلاڑی جو آپ کے پاکستان کے ہیں شاید افریدی اور شویب جو ہیں وہ لوگ جس طریقے سے ٹپڑیاں کر رہے ہیں کہ ارفان پتھان نے جو ہمارے پور کھلاڑی ہیں انہوں نے کیوں بھانگ رہا ڈال دیا بھائی تو یہ سب دیکھ رہا ہے تو اپنے کھیل پر فوکس کر نا کون کیسے بھانگ رہا ڈال رہا ہے کون کتنا کھا رہا ہے کون کیسے ناچ رہ ہے کون جیسی آرام کا نعرہ لگا رہا رہا تو اپنے کھیل پر فوکس کر نا تجھے یہ سب دیکھ رہا ہے تو اپنے کھیل پر فوکس کر آج میرے سامنے اگر کوئی نعرے تک بھول بھی رہا کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا فوکس صرف اور صرف میرے کیس پر رہے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرے کان کے پاس کون کیا نعرہ لگا رہا ہے تو یہ لوگ اپنی مانسکتہ لے کر ہی آئے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جہادی ایکٹیویٹیز کرنی ہے اپنے گیم کو پولیٹک کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد پھر فیشن اور سٹائل مار کر کے ہمیں چلے جانا ہے بھکمم کے دیش سے آیا ہے پانچ مہینے سے سیلیری نہیں ملی ہے آپ کے ائرپورٹ میں انٹرنیشنل جہازے نہیں اڑ رہی ہے کیونکہ تیل نہیں ہے اب سعودی عربیہ کی بھی بات نہ بھائی ہونے والا ہے اور دیکھ بھارت کی دھرتی پر جیسی آرام کا نعرہ تو لگے بھارت ماتا کی جی کا نعرہ تو لگے گا بھائی اور اگر کوئی فورینر آ کر ساؤ افریقہ والے انگلین والے شری لنکا والے افغانستان والے اگر جیسی آرام کا نعرہ نعرہ لگا رہے گنپتی موریا کا نعرہ لگا رہے تو آپ کو اس سے بھی پروبلم ہو گیا ہے بھائی آج میری میرا جو سنسکار ہے میں تو اس کو بھائی نینہ بھارت کی سنسکار تو ہم وہ کر رہے ہیں آپ اپنے خیل پر فوکس کرتے تو جو نچوڑ آ رہا ہے آپ کی اپنی اپینین ہے میں پاکستانی ہمیشہ سے یہی چاہوں گا کہ خاص طور پر سپورٹ کی میں کہت ہر ایک میدان میں پاکستان محنت کے سار پر آگے جائے سپورٹ کی بات کریں جہاں پاکستان میں بہت سی پریشانیاں ہیں سپورٹ یا خاص طور پر کرکٹ کی بات کریں ایک